میرے نبی پاک کی بارگاہ سے جس کو سب سے زیادہ نوازا گیا وہ علم کہلاتا ہے حضور نے حضرت علی کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ کے لیے تو یہ علم اس کی بھی نسبت ادھر ہی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف قابط اللہ پتھر ہی لگے ہوئے ہیں مگر نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی دیکھو قرآن شریف گھر میں ہے آپ جزدان کپڑے کا بناتے ہو وہ قرآن نہیں مگر چومتے ہو گتہ کارڈ بورڈ جس سے جلد بناتے ہو قرآن نہیں مگر چومتے ہو کاغذ قرآن نہیں مگر چومتے ہو جو رنگ جس سے حروف چھپے ہوئے ہیں وہ قرآن نہیں مگر چومتے ہو قرآن صرف وہ الفاظ ہیں اب ان سے تعلق ہوا رنگ کا برکت آگئی رنگ میں نسبت ہو گئی رنگ کو اس میں برکت آگئی وہ چھپ گئے کاغذ پر برکت کاغذ میں آگئی اس سے گتہ لگ گیا برکت گتے میں آ گئی اس سے کپڑا لگ گیا سب کی نسبت قرآن سے ہوتی گئی سب محترم ہوئے یا نہیں تو حضرت شیخ القرآن کے سینے میں کیا تھا عمر بھر دورہ تفسیر قرآن پڑھاتے رہے حدیث شریف پڑھا تو نسبت کو پہچانو یہ چند باتیں کی ہیں جو مٹی ان کے جسد کو لگ گئی اس میں برکت آ گئی اوپر ماربل لگ گیا اس میں برکت آ گئی غلاف چڑ گیا برکت اس میں آ گئی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے نہ ہم مشرک ہیں نہ بدتی ہیں ہم الحمدللہ مسلمان اہل سنت و جماعت ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں ہم ہرگز ہرگز کوئی حرام ناجائز غلط کام کرتے اونچی آپ یاد کر لیں اس کو یہاں آئے ہو تو یہ مقصد لے کر جاؤ اللہ نے اگر چار بیٹے دیئے ہیں تو ایک بیٹے کو عالم بناو تاکہ آپ کے گرانے سے بھی کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے اولاد بھی اللہ نے دیئے دی ہوئی چیز کو رزق کہتے ہیں تو اگر آپ عالم نہیں بنا سکتے اپنے بیٹے کو تو اتنا خرچہ اٹھا لو کسی کا جو پڑھ رہا ہے اس کا خرچہ اٹھا لو مدرسے میں کتابیں دے دو صدقہ جاریہ لیکن آج ہم لوگ قوالی نائٹ پر پیسے لگاتے ہیں ہم دکھاوے پہ لگاتے ہیں دین پر نہیں لگاتے شکر کرو ان لوگوں نے مدرسے سنبھالے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال جناب پیر سید صفتر حسین گلانی جناب پیر زاہد حسین گلانی صاحب آخری جملے میرے اب حضرت صاحب کا مزار شریف بھی بنانا اور اب تک نہیں بنا کیوں نہیں بنا اکاڑا والے جانتے ہیں حضرت کا کتنا احسان ہے اکاڑے پر اور پھر آگے دنیا بھر میں جہاں جہاں میں نے اور آپ نے مل کر اگلے سال سے پہلے گمبت شریف بنا دینا ہے کہیے صرف انشاءاللہ نہیں کہیں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے انشاءاللہ آپ سب نے تو آپ سب جس جس سے ہو سکے آج یا جب بھی فوراً ان حضرات کو پہنچائیں رقم تاکہ اگلے سال ہم آئیں تو گمبت شریف بنا ہوا ہم نے جو خرچ کرنا ہے جو مدرسے کی عمارت باقی ہے وہ بھی بنانی ہے سب نے حصہ لینا ہے علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں میں حاضری لگوانے آیا میری فلائٹ ہے مجھے لاہور پہنچ کے فلائٹ پکڑنی ہے میں زیادہ نہیں رک پاؤں گا آپ لوگ سب تشریف رکھیں گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ